سلام الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ علا فی تواہدہی و جنا فی تفردہی سلوات باوازے بلد بلد جائے تمام حاضرین سعدات اور مومنین بقید پاک ذکر جتنا چہر تشریف فرمائیں دعا رب العالمین قدم قدم تے عجر عظیمتہ فرمائیں بنیان مطلس معاونین اور منتظمین دی محنت کریم رب اپنی بارگاہ اکدس شرف قبولیت کو پہنچاویں ایویڈے ایوستیا تا قیامت آباد اور روشن راویں دعا ودی قبولیت واسطے سلوات پر سو باواز بلند نیاز دی اپیل سیادین میرے خیال ہے ٹھیک ہے بس بھنیو دوسرا مولا دے نام دے امداد کرے سوچائی نہ دیں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وکدی او شاہے سجھ سادے لفظان دا میں خطیبہ ساف ستری سرے کی شہر دا مجمع ہے ایویڈے رات دے میں این لفظ دوں ذکر دی اب تدا پہ کرے دا کہ وکدی او شاہے جہن دا قبضہ بندہ کہیں کو ڈیس اگے جہن دا قبضہ بندہ کہیں کو ڈیس اگے اے میں کپڑا چاہی کھڑا نا اے میں دے سکدہ ہوں اے تا وکدی سکدے جہن شاہے دا بندہ قبضہ ہی نہ دے سکے او شاہہ وکدی کہنے اے موبائل ہے نا موبائل اے تا وکدی سکدے میں ایک ہاں کہ میں ہیڈ محمد علیکوں گھنٹے ڈلی گیٹ تھی میں کال کرنے دا آیا کال وہ کوئی کال مول گھنٹے حق سے نہیں موبائل ویچیں تا وکدے کال نہیں وکدی کوئی بندہ آکے میں پلانگ نی ویچ نہیں میں بستار نی ویچنا میں سیرانہ تے گدہ نی ویچنا میں کو اٹھ گھنٹے نیندر آئیے کوئی نیندر گھن دے آنکھ سے نہیں نیندر نی وکدی تے بستار وکدے نیندر نی وکدی تے بستار وکدے جے جاگتے سن دے بیٹھو ایو لے رات دے تا چلو ایک بائی گالی میں کرنا چاہا تلوار وکسک دے ڈھال وکسک دے نیزہ وکسک دے تے کوئی مجاہد آکھے تلوار تا میری آئیے ارشیں کنوں او تا میں نی ویچنی دشمن کو میں وار ماریے ایو وار دی کیا قیمات ہے حق سے ان وار دی قیمت نہیں تے تلوار دی قیمات ہے بستار دی قیمات ہے تے نیدر دی قیمت نہیں غازی دے بابے وپار دے رنگ کی میں تبدیل چاکے تے بستار گھر رکھے سن میں سلامت رہو کوشش کڑا پورا پنڈال بولے سے بھائی جان پورا پنڈال سلامت رہو میرے مولانے بھائی جان میرے مولانے وار وار اور زمانے دے رسول نے نبوت دیتراز ہوئے تولیے اور حضور نے ہزار صحابی دیاتے کھارتے فرمائے ضربت علیین فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلائیں میرے آقا فرمائے میرے بھرا علی جڑا آجے وار کتے نا وار آدم تو گھن تے قیام ماتائیں دنیا جانے کیا ہک پاسے میرے بھرا علی دا ہک و وار ہک پاسے جاگ گئے ہو تو ہون جملہ باقیدہ گزارش کران چاہاں اے خندق خندق دا محول دا سا خندق دے اندروں مسلمان محروں کافر مسلمان ہک ہزار کافر دا ہزار کافر دا پیشوہ ابو سفیان لشکر اسلام دا پیشوہ محمد مصطفیہ کافرین دا وڈا پہلوان عامر ابن عبدالود لشکر اسلام دا چیف آف آرمی سٹاف غازی دا بابا کابے دا کابا ملتان دا سا سوڑی ہمیں کو پتا لگ ویسے مولا تو پندال بولے ہائے داری لشکر اسلام دا بسم اللہ لشکر اسلام دا چیف آف آرمی سٹاف غازی دا بابا کابے دا کابا دا ہزار کافر ہک ہزار مسلمان وسیب تحب کو سرائے کیے لیکن رحیم یار خاندہ رواج ہے کہ دا ہزار زیادہ ہوں تھے ہک ہزار تھوڑا ہوں تھے اگر ملتان دے ازار دارو تو ہاڑا ساڑا رواج روڑ دے تو میں ہیک لفظہ کھا چاندہ ایک کافر دا جرا سردار ہاں اٹھی کھڑے ابو سفیان کافریں کو آگیس آپاں ڈا ہزاروں او ہک ہزاریں آپاں ڈا ہزاروں او ہک ہزاریں آج نا انہیں دا دین بچنائے نا رہبر تینا پیروکار بھئی ہک دے او تے ایچھو ڈا ہ بندے بنیے پر او ہک بڑھ دے نہیں میرے خیال ہے جو بزرگ میرے والد محترم علامہ امیر روزار راکر صاحب کو لائیو سنن دے انہوں نے خاطر ہیک جملہ پڑھا چاہتا ابو سفیان کہ وہ ڈاہ ڈاہ بندے آنچھی کھڑوا ڈاہ بندے اٹھی کھڑو تین ڈاہ اٹھی کھڑیں ڈاہ اٹھی کھڑیں تین ڈاہ اٹھی کھڑیں یعنی اندے گیروہ بانگین ہزار ڈاہ بندے ہیک ڈاہ بندے بے ڈو اندے گیروہ بانگین ہیک ہزار پر او ٹوٹال ہیک ہزار انہوں نے ڈاہ بندے کو ساتھتے ابو سفیان آدھے تُسا ہوں ہیک مسلمان دے سر تے لگے وہن کو پکڑی آؤ تے مرے سام مائے والا ڈو چھے ڈاہ کے کو ساتھتے آدھے تُسا پکڑی آؤ ہوں کو مرے سام مائے آپ چھے ڈاہ بندے کو ساتھتے آدھے ان کو پکڑی آؤ تے مرے سام مائے آپ چیلوے تیری توجہ رل سے میں نے پہلا نہ دی جانے سا والا چوتھے دہا کے کو آدھے تُسرا ہوں مسلمان کو پکڑی آؤ تے مرے سام مائے جیرے والے چوویوہ اشارہ دی تستنا وی ہی تے چار چوویوہ کہ تُسرا ہوں کو پکڑی آؤ تے مرے سام مائے کا فریندے ادھے چو ابو جہل دا وڈا پوٹرہ کرمہ اٹھے ان دی انگلی نبتے آدھے چاچا تیری منعت پہ کریں دا مسلمانیں آلے پاسے والا والا اشارہ نہ کر مدہ محمد کلہ نہ ہوئے تے ابو طالب والا پوٹرہ علیوی ہے ہائے لری بھائی ہون معلوم تھی دا پہ ہون معلوم تھی دا پہ کہ ملتاں نے جمع پردہ کرا پندال بولے ہائے لری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا میں نہ کر رہا ابو جہل دا پوٹرہ کے ابو سفیان کو ہون کو مسلمانیں آلے پاسے این کھڑا کرنے دی این کھڑا کرنے دی اون کو پکڑیا ہون کو ہون گئے ہوئے ولا ولا اشارہ نہ کر مدہ محمد کلہ نہ ہوئے تے ابو طالب والا پوٹرہ علی مدہ ہوئے آیا ودا ہوئے ابو سفیانہ کے آیا ودا تا کیا ہے ابو جہل دے پوٹرہ کے آیا ودا تا کٹیں دے ابو جہل دے پوٹرہ کے آیا ودا تا کٹیں دے یہ حیران کی تے آکھے آکھے اپکرما ہونگوں کو کٹیں دے پوٹرہ کے آیا ودا ہواہ کرنے پی گھے چھ سامتے سائی پی گھے چھ سامتے کچھ حاصل پی گھے چھ وہاں کے بار پی گھے چکی میں پی گھے چکی میں اوہ آدھے پرانا ڈکی یاد نہیں بھائی پرانا ڈکی یاد نہیں بھائی تے کو پتہ گیا نہیں کہ اببہ میرا آگے بالیں کو سرمیں پویں دہا آگے ہاتھ پیوں تیرا اسیری وستیار میں دہا اکرم میں آگے اڑھے ہی ودہ رہیا تھا ٹھیکا آگے ہو یا کیا آدھے یار پندھرہ رجاب دوں مکہ دے بہرو میں دا پی تے کم نوجوان کچھ ہے چاچا حاشمی محلے گیا ہمیں آگے پیوں میرے آگے میں ابو جہلا میرا حاش میرے کے حقام میں آگے میں ابو جہلا میرا حاش میرے کے حقام میں آگے یار گال ہے جو حاشمی محلے چھکبال ہے اوہل تبندہ حیران سیگن کے شرافت بات بھولیا کھڑے اوہیں بھول نہیں سکتوں کھونی بھول سکتوں لیکن ایک آل میں بھولیا کہنی کھڑا بندے آدھے ہیں بھئی لفظ ترہاں دا آخرہ پندھرہ کیوں کھڑا آدھے چلو جب میں چوب کر رہی ہو تو ہاں بھی خاطر میں لاؤس بیادا ترائے دی تیرا پیر علی کابے دے وچ رہ گے ترائے دی تیرا پیر علی کابے دے وچ رہ گے آگے پیوں میرا گزر دا پیا تھے ایک بندے آگے کہ نہیں گیا ہمیں ہاشمی دے محلے وہاں کے چاہیے نہ میرا کیا کم ہے ہاں کے یار ہاشمی محلے چھے کبال آئے اور جملہ تم ایک بار روی دیتے شالہ خرائیتی ملے وہاں کے پیوں میرے پوچھے وہ کہنے دے گھر آئے اگر نوجوانا کہ آیا رحمان دے گھر رہے تے آج عمران دے گھر آیا آیا رحمان دے گھر رہے خون یارگاہ لمبینا تھی وہاں کے اے اوہو بالی جن کو اببہ سرما پا میں دا پیا تے پیوں میں دیکھوں نکے ہاتھ لال وڈی تھا پا ماری ہاں والا وہاں کے اببے دی گردان گی ہے پی گی ہے پی ایندہ ہاتھ پچھی تے والا یہاں اببے دے پیچ کسیج گیا گردان جو اتھائی لگی سہیں وہاں کے والا مڑی نا ای ہو پتہ کرو جمتہ آیا ودا ہوئے آیا ودا نا نہیں آیا ودا تا لڑ پا وہ آیا ودا تو وال جلو آیا ودا تا لڑو نا تے وال جلو ہوں آگے ودا ہزار بندہ واپس گھنے مانے کیا اقصہ کیوں والی آگے دا نام لڑتا وہاں کے نہیں بہانہ پناہ میں توں آگے ساری فوت کی تھی گئے آیا ہوں آگے توں آگے یار سارا بندہ مار گئے اصلا فوت کی اصلا فوت کی تے والیے وے دوں ہوں آگے یار اول تے ہی بتا کہنی کہ بندے اے ہزار پورے یار ہاں سوئے بار ہاں سوئے آٹھ سوئے نو سوئے حالی تا ایہی تا سلی نہیں چار جاسوس بھی جنیس چار جاسوس ابو سفیان وہاں کے مسلمان ہیں گنتی کاراو ہن کترا جملہ لمبا ہے تے کو کلوز پیا کرنے دا چار بندے گنتی کارتے والی ابو سفیان کرسی تے میٹھا پچھے وہاں کے ابا گین جو آئیں پہلے بندے گروپ جنیس چوکے بندے ہیں کتنے ہیں وہاں کے چی سو یار ہاں دو جھے پندے کنو پچھے وہاں کے چی سو یار ہاں دو جھے کہنا ہے یہ بھول دے سات سو تا اکوی ہے بیان جو بدلے نو وہاں کے بابا یہ چی سو یار ہاں جو سات سو اکوی یہ تُو تری جنم پرتے ہمدہ پی توڑا س اے سچائی آئے وہاں کے جو رانجنا تھی بیانے اے دو ہیں بھولیے کھڑیں اٹھ سو اٹھ سی اکاسی مہن گئے یہ میں ہندے کپڑیاں کو بہی لگی ہیں چاہے اٹھیں کھڑے اگ لگ گئی ہے زواکے میں اندھی تھی گئے گال ہکا کرو او بھئی گالہ دے او بھئی آدے او بھئی یہ دی تعداد بھئی ہے ہندھے میں ہکا گالتا کرو یا اکھو اٹھ سو اے یا اکھو نو سو اے یا ہزار اے او بھئی تعداد دے او بھئی او بھئی خیر ہے ہر کو چپ کر گئے ابو جہل تے پتھ رکھے خوش قسمتی پر رہے کھڑی اوڑے ہی جلنے تا ہوں کہ جلنہ تا کیا ہے ہزے لات منعات از ذاتی قسمیں اندھیے گیندے جنہ علی تے دید پوندیے پچھلے بھئیے ندھے کیا بات ہے بولاینا سلامت رکھیں بولاینا سلامت رکھیں ہے در ہے در ہے در ہے در سلامت رو میلکے ہائے درلی سلامت رو سلامت بسم اللہ پچھلے بھولیے میں دیں اور وہاں کے تے اے ڈو گن دوں وہاں کے اے ڈو گن دوں تے والا اے بھولوے دیں اے ڈو گن دوں تے اے بھولوے دیں وہاں کے یار مکدی گال مکا او جتنے ہن علی آیا بیٹھی اہاں سائیں او جتنے ہن وہاں کے علی آیا بیٹھی جاند شروع نہیں تھی تکافر دار گئے ان کو سرائے کی اضا بچ پڑھا ان میں دوں بندے کٹھے بیٹھے ہیں تے ایک بندے پچھے دو جھتوں وہاں کے تائیں علی دیتھے وہاں کے کہے نا ایڈو نالا لیکن پچھے تائیں علی دیتھے وہاں کے میں ہی کہنے دیتا پچھوں ہے پیا بندہ بیٹھا ان موڑھے تہات راتے وہاں کے میں دیتھے میں اچھا تائیں دیتھے ہاں میں کو علی دکھانی جاند شامنے آوے تھا میں کو علی وہاں کانڈتے تھپیر ماری زندہ بات زندہ باتتا ہے جہے جوان بیٹھے تے کو علی دیتھے سا علی نال لڑنائی وہاں دے نا ہاں میں دے نکھے نکھے بالے وہاں کے لڑنائی پچھتا کیوں وہاں کے لڑنائی پچھتا بچانائی پچھتا جو متہ پتہ نہ لگے علی دیتھے سامنے وانی کھڑا علی دیتھے کھاوان تیدا کھا میں پچھے پاسے تھے لکھ بڑنا میڈا کھا میں وہاں کے لڑنائی پچھتے کہنا لکھانے پچھتے علی ایڈو ہویا تھا میں ایڈے لگاوے تھا علی ایڈو ہویا تھا میں ایڈے لگاوے تھا جیرلی ابو صوفیان دیتے نا کہ جنگ شروع نہیں تھی تے کافر وہاں کے وہاں گھبراؤ نہیں اگر اون پاسے ہک بیٹھے نا میک نے ایسا پہلوان بیٹھے جیرا دھائی دھائی سال دے چردے اٹھے کو ہتھیں تے چاگن دے کافریں دا پڑا جیرا پہلوانا وہاں کے دھائی سال دا اٹھ چردہ کھڑا ہوئے نا ہمیں ہتھان تے چاہتے بلاند کرن دے عمر ابن عبد وود وہاں کے دے پہر گھن نا ناشتہ کرن دا بیٹھے وہاں گے ہوئے یار ناشتہ جیتے کرن دے مخلوق بھاجوے سے ان کو پہر گھن نا وہ جھلکی کرا ہوئے اپنے بندے کو پتہ لگے کہ کوئی جوان اصحادے نالی ہے ایمیں آتے یار ایمیں ڈو منٹ سے باہر لگا یعنی ڈو منٹ آکھتے ابو سفیان وڈے جرنیل کو باہر گئے جرنیل ہوتا سوال کیتے ابو سفیان ایک کتنے بندے ہیں ہزار ایک کاؤن ہیں اکے اپنے دشمن اکے ایک اہی مخلوق ہیں اکے اپنے جوان ہیں وہاں جو ہک ہزار ہیں تائن کنے کتنا لشکا رہے ہیں اسے میں اپنے دا ہزار اوہ دے وید یار تیرے کو ڈا ہزار بندہ حق بیا ہاں گے ہاں میں کو کیوں سڈی اور گھر لگان واسطے یہ لگان واسطے من کو سڈی ہاں تا ہیک ہزار والا دا ہزار کیوں سڈی میں کو سڈی حق بھی دا ہزار نہ سڈے ہاں دا ہزار سڈی حق بھی میں کو نہ سڈے ہاں میں تب پانچ پانچ سو بندے کو ایک ایک عمل جمار رہا ایک خامخہ دے گا پکائی کھڑی تے کو خرچہ پیارا کہنی می کو سجا ہوئی دا ہزار نہ سجا ہوئی می کو نہ سجا ہوئی گال تیری ٹھیک ہے اوڈو وی ہزار ہوئی ہے ایک علی نہ ہوئی ہے اوڈے وی ہزار ہوئی ہے ایک علی نہ ہوئی ہے مزید تفصیل پچھنے ہیں نا مزید ابو جہل دے پتر کو ساتھ اکرما پین ابو جہل اپنے جرنیل دے سامنے آ کھڑے اوڈے جوان دے پتر ہیں ابو جہل او جوانے اٹھتے گھوڑے اندہ نا مجھے دے اے جوان دے پتر ہو کے علی کو ڈریا کھڑی اے جوان دے پتر ہو کے علی تو ڈریا کھڑی اے جوان دے تے علی اگر اے جھا تکڑا ہوئی ہے علی اگر اے دا وڈا جرنیل ہوئی ہے تے کہیں جنگے چے می کو تکڑے نہا علی اگر ایسا تکڑا ہوئی ہے تے می کو کہیں جنگے چے تکڑے نہا یہاں کے باک باک بند کر اگر علی تے کو تکڑے ہا تھا تو آج می کو نہ تکڑے ہا سلام ہے بھائی جام ہائے بھائی سلام ہوا کہ اگر تو ساتھ سمجھ گئے ہوئے نا ایڈیوڑی دار دیتے ہوئے ہار ہاتھ بلند ہو گئے ہوا کہ اگر علی تے کو تکڑے ہا تا تم می کو اچھا چلو تسا انصاف کرو تکڑے ہا کیوں نہ تکڑے ہا بھائی ہوئے ہا تھا کیا بات ہے ہوئے ہا تھا ہوا کہ اگر علی تے کو تکڑے ہا تا تم می کو نہ تکڑے ہا اے جرنیل ہا تو وہ سپاہیہ جرنیل ہا تھا کیوں نہ تکڑے ہا ہوا کہ علی جو تے کو تکڑے ہا وانکہ علی جو ٹکرے ہاں وہاں تیکو کیوں نہ ٹکرہاں ہی میں بہاں بات چاہتے ہیں یار تم جرنیلی میں سپاہیاں تیرا میرا مقابلہ کہنی نالے سعودائی ہونو ادھار تکہنی تھیا تا نقد کھڑے وانکہ کیویں وانکہ آج علی کو ٹکردہ پی پیو دہیتے والا کال میں کو ٹکردہ آج علی کو آج علی کو آج علی کو سلام بکرہو وانکہ آج علی کو ٹکردہ پی آج علی کو ٹکردہ پی پیو دہیتے والا کال میں کو ٹکرنی آج علی کو ٹکردہ آج علی کو ٹکردہ پی آج علی کو ٹکردہ پی این اپنے نوکار کو آگی ہے اوہ میرا دل ہائی میں ناشتہ روٹی کھا تے ونیا نوکار کو آگی ہے تو میرا گھوڑا کھولیا ابو جہل تے پت جری میک کو کھا وارڈی ونیا اور روٹی میں والتے کھا سا پہلے جانگتے ونیا والا والا تے خاصا اے آکے گوشت بھننا کھڑے آپ پکھا دیوانی اسے کو کھاں والدے وہ آکے والا تے خاصا وہ آکے والا نالی گال کھین ہوئی والا نالی گال کھین ہوئی وہ آکے میں انہیں کمار تے والا سا وہ آکے چلو والا سیتاوجرہ محمد مرتفع دے کھپے پاسو اکی سال دا نوجوان بیٹے ہی دا نا علیہ ہین علی لڑپوسے وہ آکے ہا وہ آکے والا کھا دیوان وہ آکے والا لڑتے والا تے خاصا میں کوئی تا پتہ ہے اردو زبارتو سنڈاڑی سنڈے ہوئے اگر کوئی اردو خطیبی ہاں گال کر رہے ہیں چھ مہینے داد لیوہا اردوے میں تصریح کی گال کرنی ہے دہ دا قیمت مل دی ہے یا نہیں مل دی وہ آکے والا لڑتے والا تے روٹی خاصا ہاں دے بک بک بند کرتے کوئی پتہ کہنی جرہ بندہ پہلے دنیا چوندہ رزق مکدے پچھے ہوا کیا بات ہے بھائی جان حق ادا کا لیتے میں حق ادا ہوگا ہے بھائی جان اگر میں ہاتھ بلادوں نہیں پیتھیں دے مولا ہی نہ ہاتھ پو سلامت رہے ہائے لڑی سلامت رہے وزدے رہو جیڑا بندہ علی نال سلامت رہو جیڑا بندہ ہوا کے علی نال لڑا روے دے پہلے دنیا چوندہ رزق مکدے پچھے ہوا علی نال لڑ دے اچھا ہوں رنگیج پڑھا جی میں بلکو لسا دیہاتی خطیب پڑھ دوں ہوں آگے ہوئے روٹی خادی بان جیڑا علی نال لڑا نوے دے شام علی توم آنے چوندہ حصہ کین ہے بھائی ہوتا جیڑا علی نال لڑا نوے دے شام علی شام علی توم آنے چوندہ ہوں دا حصہ کین ہے بھی ہوں دا ہوں آکے نا ولسے نا خواسے ہوں آکے نا مرادا مائیں مر ونیا تو ساں کھوا ہے اگر مائیں مر ونیا تو ساں کھوا ہے ہوں آکے یار عجیب گال ہے اساں کیا کھا منی ہے ہوں آکے میں ہیک جو مر ونیا تو ساں دا ہزار ہے ہوں آکے جیڑا لے ہوں آکے میں مر ونیا تو ساں جو بھا جوڑا ہوں گوشت ولائی نہیں بچتا ہوں آکے تو کون خواسے ہیں ہوں آکے مسلمان خواسے ہیں ہوں آکے ہک پوٹی نے کھانے کیوں کہ جی میں ہر شک کھا چھڑھنے دوں مسلمان ہر شک کہنے ہی کھا دے جی میں ہر شک کھا چھڑھنے دوں مسلمان ہر شک کہنے ہی کھا دے وہاں کے کیا کھا دے وہاں کے کہتے کو کیا کیا درسائن ہے نے نبی انہیں کو لسٹ بنا دیتی ہے فلانی شہرہ حرام اے او حلال اے او حرام اے اے حرام حلال دے چکرنچ اے کہنا کھا سے願ی تو مروے سے یا سا بھاجوے سو خاسن نہیں اگر اگر خچار گھوڑے جرے آپ کو اٹھیں اگر مسلمان نہ ہی کھاویں انہاں دے مذہبے جو اٹھتا حلال ہے اگر اٹھتا حلال ہے اگر اٹھے ہیں کہنا خاسن اگر اٹھتا حلال نہیں یار حلال ہے صرف اٹھ نہیں پکرائی میں دینے حلال ہے گائیں حلال ہے وال اگر اٹھتا حلال ہے جی چکار چلیں دیں شائع حلالی ہوئے نہ والا ہوں اٹھتا چکار چلیں دیں ہوں کہ کیا مطلب انہیں دے کوئی قوائے دیں سبھی ہاں دے میں انتہائی سادے لفظ ویچ کائنات دے قیمت جملہ بار میں تو پیلتے تیری جھولی پاوان چاہتا ہوں کہ کوئی انہاں دے قوائے دیں ہوں کہ ہاں کیا دیں ہوں کہ یارا دیں شوری تیز ہوئے پانی پیتا ہوئے موہ جانور دا کابیڈ ہوئے فرنٹ الے رگہ کٹیویں نہ خون جہندہ یعنی پریشار نہ لکھ لے ہوں کہ چلو ٹھیک ہے ایمیں آپاں کیلے کم جانور کھولوں پانی نالی دا جاؤں شوری تیز ہوئے موہی کابیڈ ہوئے خون جہندہ ہی ہوئے والا ہوں کہ نہیں کھان دیں ہوں کہ یار اگے رہے ہیں تاکھی جو ایمیں کھان دیں ہوں کہ ایمیں کھان دیں پر آپاں کھون تو نہیں کھان دیں ہوں کہ آپاں پھ 02 تو کیوں ہی کھان دیں لافظہ کھا ہوں کہ اوہ عدن جیں ہاتھ ہے چھو چھو رہیے اون دلوچ ایمان ہوئے ہائے 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 جائے ہاتھ ہے چھو بائی جان ملتان دا شہر ہے ہلی گیٹ ملتان دا شہر ہے ملکے ہائے گری اور میں ملتان دے شہر ہے ملتان دے دلن دے کھان دے ایس ریکیلہ کدر دلن جتے میں کھرا ای ملتان دا دلن شرا فتبہ سرا کے دیکھ جملہ کھان چاہ دے وہاں کے تکبیر اوہ دیں جیتے ہیں آپ نہ دیوں تکبیر آپ ڈے میں تکھان دیں اگر آپانیوں تا نہیں کھان دیں میں کہ گالتے کافر کتی ہے پر گال سچی ہے کہ کوئی یقین نہ ہوئے سویرے قصائی اعلان کرے کہ میں چال ہی روپائی کلو گوشت رہن دا تے بندے ہک بے کلو پچھے نہیں یارے چال ہی روپائی گوشت کیوں بیٹھا دے دے اگر آپ 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 اگر ملتان دے شہرت کھار دے شرافت آباز راکے ملہ تے سوال کریں دے آپ پیرے جسا کو سوال دا جواب دے دین نبی تو کی دین یا پیو تو ہی دین دین نبی تو کی دین یا پیو تو ہی دین اگر تے دین کی دین پیو تو تو جان تو تیرا پیو جانے اگر دین تے دین نبی تو تو تیرے ہوتے ہوتے سوال دے اور سوال تو پہلے یہ درودی گزارش ہے کہ میرا بھائی ممبر تے پہنچو جے او بھائی بسم اللہ اجازت ہے سیکھ میں فیصلے کون جملے تے آیا کہا فیصلہ کون جملہ دادی میری بھی جو کون ہو دے کون سمجھ دے ہوئے نا فیصلہ کون جملہ ہے کافر دیتی تکبیر نہ شیعہ کھان دے نہ سنی تے نہ وہابی میں ملہ تے سوال کی تے دین نبی تو کی تھی جا پیو توں اگر پیو توں کی تھی تا توں جان تیرا پیو جانے تیرا دین اگر دین تے نبی تو کی تھی تا آ اسا سوال کرنے ہیں سا کو سوال تا جواب دے چاوڑان سو سال دے بعد اگر ملتان تے شہر کافر تکبیر دے ہوئے توں تا گوشت نہیں کھان دا اگر ابو طالب کافر ہا تم پہ جو کہن دا محمد گوشت کیوں ہن کھان دا سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو یعنی بسم اللہ جناب امران دے دستر خان تے ہائے لری بسم اللہ بسم اللہ اے ٹو چار بندے گھنتے محمد مصطفیٰ دے خیمہ اکدہ دے قریب وانتے ہیں نبی دے خیمہ نیزہ ماری میں جو مضمون چھوڑ لیتے تھوڑا جا تو سارداد دھیر ساری چھوڑ لیتی ہیں میں کہے مصطفیٰ دے خیمے دے ویچی نیزہ ماری ملتان دے ازادارو آج ایک لفظ بھی آئی آدھا ایدے پلیت وجود دی وجہ تو دنیا کو پتہ لگے کہ ہر بندہی بندہ کہنی ہودا ایدے پلیت وجود دی وجہ تو دنیا کو پتہ لگے کہ ہر بندہی بندہ کہنی ہودا اگر ہر بندہ بندہ ہوئے ہیں محمد مرتفعی نہ آکے ہیں من لحاظا الکالب کوئی ہے جہاں کتے کو چھپ کر آئے ہیں اگر یہ بندہ ہوئے ہیں تو محمد مرتفعی کو کتہ نہ آکے ہیں یہ تو معلوم چاہ ہر بندہی بندہ نہیں ہودا علی لج پال اچھے سئی مائے ونیا مائے ونیا اے جی چھپ کر آمہ جو والا کدہ ہی نہ آلاوے ہیں آواز آمدی ہے یا علی توں تاں چھوٹائیں وڈیوں کو فکر پیئے مطلب وڈی دو تے وڈا بھیج دے وے انہیں یا کیسے ونیا جو آج کال علی چنگا بھیج دے آواز آمدی ہے یا علی تے دائی دل لے سنگاتی میری آہدی پیئے اوہی للک ریندہ کھڑے یا علی ویندہ ہیں آواز آمدی ہے آواز آمدی ہے یا علی اگر توں ویندی اوہی تاں ویندے اگر توں ویندی تاں ویندے خاصے دعا کرو اوہی ویسے میری آقا فرمائے یا علی جیسا بندہ مردہ پہ ہوئے ان دی آخری خحش منی ویندی ہے یا علی اگر توں ویندی تاں مردے وہ جو مردہ پہ ان دی آخری خحش منو چاہ علی مولا حتباتی ہے ان دی آخری خحش کیا ہے میری آقا فرمائے سنگاتا بھی اے دی آخری خحش اینہ کے محمد توں ہاں اینہ کے محمد توں ہاں اوہے ہتھ باتے میرے پیر آگے سے تو ساویس ہو اباندے نئی وانجو توں پر میرا دل آدے جو توں میں باندے میں توں بنا توں میں باندے میں توں بنا میں توں تے توں میں کمیں بانے لباس نبوت امامت پاتے لباس امامت نبوت پاتے چلا دوسردار خیمے کنوں بڑا متھن عام صحابی تک کتائیں رہ گئے ابو ذر غفاری کو پتہ نہ لگ دہا نبوہ سجوئے یا امامہ سجوئے محمد مصطفیٰ نے علیل ایج پال کو ہان اللہ تے کل ایمانی سہرہ پواتے علیل ایج پال کو محمد مصطفیٰ ٹوریے ٹوران دا انداز سنسو علی دا ٹورنہا سجو جبریل آگے خپو میکائی لگے او تو اللہ دی رحمت دا سایہے کانٹ پچھو محمد مصطفیٰ دی دعائے ملہ آلہ نے جھت کے زیارت کی تیے آلہ علی جی نے درود پڑھے لو باہور نے فتح دہ ترانہ آگے تو ہاڑا رہ بار امی قدم چاہتے کل کفرالے پاسے ٹوردہ گئے علی دے ٹوران دا اندازے رہ گئے کہ نبی دے خیمے دو گھنتے میدان جنگ تہیں علی دے ٹوردہ گئے رفتے دا جہا جنا پتھر علی دے جتی دے تلے آن آگے پتھر پتھر نہیں رہا در نجاف بندا گئے پتھر پتھر نہیں رہا پتھر در رہے نجاف بندا رہ گئے اے ایڈو 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 چوریے مولا اونو وڈے کافر چھوٹے کافر کو آتے عمر ابن عبدالبود وہاں کے ہوئے تساں گھوڑے پتھرنال باد دھو گھوڑے تے سوار ہن ہوئے ونجو تساں گھوڑے ہار کوئی وانتے پتھرنال گھوڑے بات تے والا ہے این جو این موڑ تے لٹھے ابو جہل دا پتھر اونو اے گھوڑے تے چڑھیا کڑا ہواں کے میں تائم میری گاہ نہیں سنی ہواں کے میں سنی یہ گھوڑا کیوں نہ ہوئی بدھا ہواں کے اے دیکھ میں ہاتھ پتھ دی کھڑا میرا گھوڑا نہ بدھوا جنگ چی ویلہ آوکھا آوے تا گھوڑا کام ماندے میرا گھوڑا نہ بدھوا جو جنگ چی ویلہ آوکھا ٹائم تھی ہوئے تا یہ گھوڑا تا ہوں دے جرا میرا گھوڑا نہ بدھوا وہاں کہ نہیں گھوڑا بدھا وہاں کہ یار کہ ہی تیری زدہ گھوڑا کیوں بدھمی دی وہاں کہ گھوڑا ماں این وجہ تو بدھمی دا پیا جو باقی کھڑے زمین تھے تون کھڑی میرے برابار گھوڑے تھے اوڑوں جو کوئی بندہ آوے ہوں کوئی کیا پتہ لگتے ہیں جو وڈا تو ہی یا میں ایہو کو جادہ ہوں جو تسا سارے زمین تھے کھڑو تے پتہ لگے انہیں جو جرنائل مایا ابو جہل تے پتہ لکھے لازمی گھوڑا بدھا ہوں نہیں میرے متھے تے لکھ کھڑا جو یہ چھوٹا ہے میرے متھے تے لکھ کھڑا اے چھوٹا ہے پھر میں کوئی گھوڑے وہاں کہ چلے گھوڑا بدھا ہی تڑی نہیں تیتے گھوڑا بدھا ہے اے تیرا پیر علی پہنچے امرے بن عبد و بہت پچھے نوجوان اے این جو آئیں اگاں میں تھا پہیں مولا فرمائے اگاں دی ٹائیں تے آیاں وہاں پیچھی تے ہواں کہ کوئی پیغام چاہیں مولا فرمائے ہاں صنی ہے کہہ اندھی توحید من اندھی نبوت میں Charlie سنتی اندھی توحید من اندھی نبوت میں holا یا مسلمان تھی ہواں کہ میں مسلمان نہیں تھی مولا فرمائے اگر توں مسلمان نہ تھی ہو تو میں تکو مار سٹے سا تم مسلمان نہ کیوں تو میں تکو مار سٹے سا مولا فر بھائی اصل رولا ہے جو تے کو پتہ کہہ نہیں جو میں کہونا ابو جہل دا پوتر تو کوششی حض جو ہی کو سمجھا مانچا بلا وڈے کافر کوئی شارہ دیں دا کپڑے دا اے او ہوئی ہوگا کہ جہل دیگاہ تو کتیم ابو کو تھا پہ ہی ماری آئی اے جو گھوڑے تو لکھتے نا گھوڑے تو لہتے تیرے پیر علی دے مخاطب دے تیرے تسلی کران چاہتا ناو جوان تیرہ نا کیا ہے تیرہ نا کیا ہے تیرہ نا کیا ہے آوازندیہ نا کیرہ دے سائی مانکہ کیرہ دے کیا مقصد ہے میرے آقا فرمائے کیرہ دے مقصد ہے جے تے خدا دے خدایے او تے مصطفیٰ دے نبوہ تے جے جے تے مصطفیٰ دے نبوہ تے او او تے میری ولایاتے میں زمین دے امامہ میں آسمان دے امامہ میں عرش دے امامہ میں لہو دے امامہ میں کلم دے امامہ میرے آقا فرمائے میں درخت دے امامہ میں امام دے امامہ میں اپنے پیو دے امامہ میں اپنی ما دے امامہ میں وقت دے ہوئے دریان دے امامہ میں تھنڈیا تھنڈیا چھاما دا اماما میں چنگیا چنگیا ماما دا اماما میرے آقا فرمائے ملکے ہی لری ہر ہاتھ ملند ہو گئے تا جب لمکمل کر رہا میرے آقا فرمائے جیتہیں خدا دی خدائی ہے او تی مصطفیٰ دی نبوہ دے جیتہیں مصطفیٰ دی نبوہ دے او تی میری ولایہ دے جی پچھی تک کن کھول دے زور میں کاؤ نہ اب آزندی کاؤ نہیں میرے آقا فرمائے میکو آسمان شمسائی لہ دے زمین میکو حمجائی لہ دیے لہو میکو کنسومہ دے کلم میکو منسومہ دے عرش میکو موینہ دے حضوان جنگت میکو عمیدہ دے حرولین اچھ اصابہ دے ابراہ میں کیا تیسی تورات میکو اینیہ دیے سبور اچھامیہ دے انجیل علیہ فریہ دے قرآن علیہ علیہ ملکے حال علیہ ملتان دی دھرتے کو سلام ہے مولاتوں کو سلامت رکھیں ملکے حال علیہ بسم اللہ سید دیڑے بیٹے ہاتھ بلاند کرنے میں ہمارت بازیارات اللہم صلی اللہم کافی تعداد سعداد دی تے سعداد انہوں جواہی گھنسائیں جملے دی اگر میں جوٹ بولا کم از کم میں انہوں سونتے گلہ دے کیونکہ سیادوں کو آدھیں جائے گھاریں شجرہ ہوئے تے میں انہوں سعداد دہ حد بلاند کرتے انہوں دے حد سادی زیارت کی تیئے این جملے دہ تعلق شجرے نہ لے علیہ 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 پال دے مخاطب ہو کے آدھیں کاؤں تھی دی کاؤں تھی دی مولا فرمائے میں اولاد ابراہیم وہاں کے اولاد ابراہیم دے دو پارن میرے مولا فرمائے میں آل اسماعیل وہاں کے اسماعیل دی کیری شاہ میرے آقا فرمائے اسماعیل دی ادنان والی شاہ وہاں کے بنی ادنان دکیرہ گر مولا فرمائے فہر والا وہاں کے فہر دی کیری شاہ میرے آقا فرمائے حاشمی سردار علی وہاں کے ذرا میں کوئی تارف کر آجتے ہیں کوئی نہیں بولیا جنہیں تو کیا بولے نہیں میرے مولا فرمائے کن کھوڑ کے سوڑ میں علیہ میں علیہ ابو طالب دا پترہ ابو طالب عبد المطلب دا پترے عبد المطلب حاشم دے حاشم عبد المناس دا پترے عبد المناس خسائی دے خسائی کلاب دا پترے کلاب مرہ دے مرہ کاب دا پترے قاب لوی دے لوی غالب دے غالب فہر دا پترے فہر مالک دے مالک نظر دا پترے نظر کنانا دی کنانا خزیمہ دی خزیمہ مدرکا دی مدرکہ الیاس دی الیاس مغزتا پتر مزہ مزار دی نظر مؤد دی مؤد اتنان دی اتنان ہم یسا دی ہم یسا سلامان دی سلامان امبت امبت Straight امبت حمل دی حمل Que Ordاء قیدار اسماعیل دی اسماعیل Colon ابراہیم مولے مولا سلامت رکھے مولا اگر ہاتھیتھیں رہیں اگر ہاتھیتھیں رہیں انداز مل دی رہے تسادات و دعا مل دی رہے میرے آقا فرمائے ابراہیم تاروخ دے تاروخ نا خور دے نا خور سروند دے سرونج رہو دے رہو عرفقشہ دے عرفقشہ سام دے سام حضرت نوح دے جناب نوح لمک دے لمک متوش لکھ دے متوشن خنوق دے خنوق یاد دے یاد محلی دے محلل ارغو دے ارغو اخلو دے اخلو انواش دے انواشیح دے شیئر سپے آدم دیتا ہے کلمہ پڑھ دیں یاد تلوار آوے حال علی وہوہ سلام بسم اللہ بسم اللہ سلام وہاں کے وار کافر کافر کے آنے مولا فرمائے ولا وہاں کے ولا میں مولا فرمائے میڑے وار دے بعد میں نہیں ہوں دی میڑا وار خطا نہیں تھی دا میں ید اللہ وہاں کے نوجوان تو وار کر وار مولا فرمائے وار تو کر وہاں کے تو تو نہیں کرے مولا فرمائے میں حاشمی قبیلے نے تعلق رہے پہلا وار کرنا سادہ رواج کہنی ولا حرامی کو بچا چھوڑنا مزاج کہنی پہلا وار کرو سادہ رواج وال بچا چھوڑتائیں جے کافر کو مزاج ایوار کیتے حلی رات کیتے حلی وار کیتے جہنم بال سنبھال کیتے تاریخ ملدئیں لڑنا تو پہلے اپنا گھوڑا ماری ہے حلی مولا لڑنا تو پہلے اپنا گھوڑا ماری ہے اے گھوڑا مویا بہاں باقی بد دیکھ رہے آفرا ہی وڈے کافر دا جنا اے دھرکی 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 مارتے کافر علی دار تو بننے چھتے اتنی پھٹیے جو گھوڑے بد دیکھ کھڑے ہم بد دیکھ گھوڑے تے چاہر بیٹھ تو سا میرے کہا نہیں سمجھ گھوڑے پتھر نال بد دیکھ کھڑے گھوڑے چاہر گھوڑے جو کٹی گھوڑا ای بھجے تا اتھائیں ای بھجے تا اتھائیں ای بھجے تا اتھائیں ہیک بے کو آدھان پہلے سنتے آسے آج اکھیں نال جٹے سے بھل بھل مسلمان جادو گار کہ یہ جا منتر پڑھی گھوڑے جتنی بھجت کافرے گھوڑے تبتھے کھڑے لہوتے کھولو انہیں اگر لہنتے ہیں کہ کیا کروں کہ رسے کٹو تلواری نہ رسے کٹی نہیں کوئی ای کوئی ای 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 میں دیکھتا جو میری پوری مٹلس چھتری ستر تری مٹلی کنہ دوستیں محفوظ کرتی ہوئی تیرا سب کو زیادہ دریا ودا ابو جہل دا پترہ تی میرے والد موطنہ پردین اے جو بننے گھوڑا کھول تک دے پر جلد بازین جو اے جمپ رہے تے گھوڑے تے چکھے گھوڑے دا مو اڈہ این دا مو اڈہ اچھا ذرا سوچ ہاں کیمے سونا میں دا لگ دا اسے گھوڑے دا مو اہدہ مو تے گھوڑا بننے دے پروہ کافرہ گھوڑے بھجائی بھجائی نسائی آنکھے نسائی آنکھے پروہ کافرہ گھوڑے دے کان کٹ آنکھے کان کیا کٹ کوئی مسلمان میرے گھوڑے دا سر کٹ گئے ای ہوئی میری حمد افضل من عبادت سکلین میرے آقا فرمائے کائنات جاننے کیا حق پاس میرے پھرا علید ایو حق پاس چھتری شہر بہتر بازار ایک سو چتالی گلی تے دو سو اٹھو اٹھو جام مو علید دی کوئی سدھے راہ لگے نہیں اٹھان کمانڈر جنہے میٹنگ کی دی رستہ ترتیب لیتے بلا جان فلان شہر دے باد فلان شہر آن دے وچ بند بول پون جان او شہر مومن رہ دے اچھا وال تھوڑا والا چمر جان وچ این دا کاف وچ واپس او شہر گھن گھن جنہ شہرہ وچ منافق رہ دے جڑے شہر ترتیب لیتے شہر ترتیب لیتے نے ایک ملون ہاتھ بول پائے ہوں آگے ایتا بڑا تلانی سفر تسام ترتیب لیتے شمر ابن ذل جوش آدھے ہوئے پہ تلانی ٹرنا تا الی دی لیکن ٹرنا تا الی دی چونہ سو سال آج تا سن دا آئے آئے پڑھ دا آئے ہیں کاربلا تو کوفا کوفا تو دیوانی دیوانی تو کادسی کادسی تو بغداد بغداد تو تقریب تو موسیل تو سنجار سنجار تو اینل ور تو حرام حرام تو راس و لین راس و لین تو کلیسہ جرجیس کلیسہ زہرہ کلیسہ تو سر مدین سر مدین تو شیرس شیرس تو قفر تاب قفر تاب تو ہمات ہمات تو کہتین کہتین تو سیبور سیبور تو بال بھق دی مش شام تا خونی پتان بے غیرت نگری نو میل پیدل تے علی دی او دی چنکو مسلح سے بانہا گینا جاہاں جے رو پائیو تے شہر سنین وینا میکو ممبار مقردہ تے قصہ میں چھتری شہریں جو ٹورتے نہیں گئی کہیں ولے ٹورتی ہائی تے کہیں ولے بہوی رہن دی ہائی یہ کوک نکل گئی یہ تا سوال کار جو علی دی بہن دی کیوں گئی ادا پہ چملہ پڑھا چاہاں علی اطبار دی شادی دی جانی کوتھاں دے چھتاں دے چھتاں دے چھنی ہوئی آئی ہن آنڈیاں جھولیاں میں جو گلاب دے پھل ہیں آواز آنڈیاں یہ ویرہاں سٹوچے کو گران دا نہیں آیا اے علی میں نو کارا میں نو کارا آواز بسم اللہ چھتری شہریں جو ٹورتے نہیں گئی استقبال ایسا تھے جی لے دربار جو پہنچیے کمیز دا رنگی میں ہا جنے حسن دے کسن دا رنگ ہوئے مولا تو کو سلامت رکھے علی دی دی دے دکتر روپا ہے میں لو کر رہا بلکہ میں لو کر رہا ہر مستور کے کپڑا دا رنگی میں ہو گئے جنہیں امام حسن کے کسان دا رنگ مولا تو کو سلامت رکھے بھائی جانا وہ ٹیم کے لئے فرمائے اون دے ویچ میں ممبر چھوڑے نا مگر جو ٹیم دے لمحات بچ گئے میں ایک رویت کو کو سنا من چاہنا راوی شامیے لشکارے شامدہ نمیندہے اوہ دے ہک رات ادھی رات میلے سفر سیندہ پیہا میں محسوس کیتے کہ کوئی بندہ کہیں دے ہوتے ظلم پہ کرے دے اوہا کہ میں سوچے این رات کو ٹرنا ہی بڑا ظلم ہے کونے تکہن دے ہوتے ظلم ہے اوہ دے میں اپنی ڈیوٹی نال علی سپاہی کو دیتی ہے میں کہ میں ڈٹھی ہوں وہاں جو کونے تکہن کو پہ مردے آدھے میری حیران کی دی انتہا ہو گئیے جرمائینا ڈٹھے اے بڑے ظل جوشہ نے ظلم کرے دا میں دے تازیانے مرے دا میں دے اوٹھکو اوٹھکو تازیانے یہاں کہ میں پوچھا نہیں میں ظلم ڈٹھے اے دا بڑا ظلم کی تیس کہ ان دا تازیانہ جو لکڑی دہا ترٹ 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 زمین دے ڈھائے گئے یعنی اتنی بچے کہ جہنے ظلم نہ کر سکتا اے آدھے میں بڑا حیران ہم ایک تا اے سمجھ نہ آدھے یہ جانوار کو کیوں پہ مرے دے وہاں کہ ڈو جی پہ کو سمجھ اے نہ ہی آدھے جانوار تے ظلم تھی وے تا جانوار بھج دے وہاں کہ میں ڈٹھے تھا اوٹھکو میں ارام نال پہ چیندہ ارام نال رکھے دا ارام نال چیندہ جیتے کو سمجھ آگئی ہے تا تیری کوک نکل گئی ہے تے کو سمجھ نہیں ہے تے چھوٹے چھوٹے ازادارو تو ہاں نہیں خاتر محنت پہ کرے دا تاریخ دا او جملہ پڑھ دا پہاں جینا گھٹ پہ رہاویں دے ای لوہ دا تازیانہ چاہتے اون دے ہوتے خاردار زنجیر چاریئے خاردار زنجیر جانتے ہوئے نا جائیں دے ہوتے لوہ دے کوکے لگوئے ہوئے ایک خاردار زنجیر راویہ دے ہونوات ہونوات تازیانہ تٹڑا نہا ایک میں غور کا تریٹھے اوٹ کو وال تازیانے لوہے دے مارے نر وہاں کے میں دیٹھے پہلے اوٹ دے وجود دے والد ہے گئے وہاں کے اندے بعد روزہ مرحلہ آئے کہ اوٹ دی چمڑی پھٹ گئی ہے وہاں دے وات تریچہ مرحلہ آئے کہ گوش دے لوٹھڑے اوٹ ڈوٹ کے اوٹ ڈوٹ کے تلنے پیدا دے ہاں اے آدھے میں غور کا تریٹھے نہ اوٹ ظلم گھٹایا نہیں لیکن اوٹ رفتار ودھائی نے ارام نال ایوے قدم چلدہا ارام نال نال والے اوٹ نے اپنی زبانے پہ زبانیے جا کے یار جنہاں حسین دہایا نہیں کیتا جنہاں نبی دی دہیا نہیں کیتا وہ تیڑا حیاء نہ کرے زن واس لگ بھی تب بھاج پاؤ اگر بھجے زیر تکے کو نم رے زن میں کوئی منبار مقدسی کا سامن میرے مولا میں جاں تے مخصوصی تیا بھی تے میرے مولا ترجمہ نہیں اٹھتی کی تی اوٹ روتے اوٹبو آدھے میں مردہ مارتے ویسا لیکن میں بھجنا کوئی نہیں اٹھا تے بھجتا کیوں نہیں ہاں تے میں کی میں بھجا میرے اٹھے زمیواری ہے اٹھا تے جانور تکے جی زمیواری ہے ہاں تے ماروے ساتھ بھجتا نہیں کیوں نہیں بھجتا ہاں تے کی میں بھجا میری کانتے اٹھے علیؑ تھی تحجہ تھی نماز میں تھی پڑھ دیئے علیؑ تھی میری کند تھی نماز میں تھی پڑھ دیئے میری کند تھی زہرہ تھی امانتیں اگر میں بھجا ہوں جیان جیان جہیئے متہ رسول تھی امانت دھائب ہوئے قیامت والے دی میں نبی کو کہہ جواب دیئے